شابان و حدیث کے اثر شب براد لائلتالپراد کے نام سے کوئی نام نہیں آیا یہ ہے شابان کا شب براد شب براد کو لے کر یقین جانیے ایسی فرقہ واریت اور ایسا مسئلہ کی تعصب لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے عجیب و غریب ماحول ایسا کہ جو شب براد کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں کچھ دیر کے لیے اللہ اکبر اب یہ جو شب براد کا معاملہ ہے یہ شب براد کے تعلق سے ایک چیز واضح کیے دیتا ہوں قرآن و حدیث کے اندر شب براد لائلتالپراد کے نام سے کوئی نام نہیں آیا ہے شب براد کا تذکرہ ہے ہی نہیں کہیں پر یہ تو ہمارا میڈن انڈیا یہ میڈن ایشیا ہے بنا ہوا یہ چیز یہ قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں میرے پیارے بھائی اسی لیے بازو والوں کو دیکھو آپ بڑے خطرناک ہیں پٹھے میں پوچھا میاں کیا تعلق کیا بولے شب براد کے تعلق نہیں مانانا نہیں ہے بولے شب براد آتے آتے رستے میں دیکھا پٹھے گو اندھیرا کلے کے بیٹھے ہوئے باگے معلوم ہم نہیں مانا رہے ہم شب براد نہیں مانانا فاتحہ نہیں دینا سلام نہیں پڑھنا میلات نہیں کرنا خصیدے بردہ نہیں کرنا اورس نہیں کرنا درگاگو نہیں جانا چادر نہیں چھڑانا پھول کا نظر آنا نہیں دینا کسی کے پیٹ میں مونڈی دال کے سلام نہیں کرنا بلانا پھر حولے کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا رہے جو بلے وہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا جتے کاما کرنے کے ہے وہ نہیں کرنا جتے کاما نہیں کرنے کے وہ پورے کرنا رسول اللہ کو علم خیب ہے نہیں ہے نہیں کرنے کے باتا کرنا ترابی کے بیس رکعت ہے آٹھ رکعت ہے والے ترابی کے اری با پھرے با نہیں کرنے کے باتا پورے کرنا میرے پیارے بزرگوں اور دوستو مسائل کو سمجھو آج دین جو ہے آپ کے سامنے ایک آزمائش بن گیا ہے ایک عجیب و غریب خصم کے لوگ ہمارے میدان میں ہمارے سامنے ہمارے خاندان میں ہمارے دوستانے میں ہمارے ملنے جھلنے والوں میں پیدا ہو گئے عجیب و غریب خصم کے لوگ کون کیا کر رہا کب کر رہا کئی کو کر رہا سمجھ میں نہیں آرہا میرے پیانے بزرگو اور دوستو آج کل جو ہے پڑے لکھے لوگ مارکٹ سے بلکل کنارہ کش ہو گئے جاہیلوں کا بازار چل رہا جاہیلوں کا بازار چل رہا ہے جاہیلیں اپنی جو ہے ویڈیوز بنا کر فیس بک پہ دالتے ہیں ووٹس اپ پہ دالتے ہیں جاہیل لوگ اپنی باتوں کو جو ہے بڑی شان کے ساتھ ایسا بول رہا جیسا کہ انہیں وقت کا بڑا علمہ ہے دال کے کھیجے تو پٹھے کو سور فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ایسے بترین دور سے آپ گزر رہے ہیں مسلمانوں آج آپ کو ایمان بچانے کی ضرورت ہے یہ لیلت البرات یہ ہمارے بیچ میں آئی ہے تو یہ لیلت البرات ہماری محتاج نہیں ہے ہم گناہگار لیلت البرات کے محتاج ہیں کیونکہ جو اس کا احتمام کرتا ہے جو اس میں انتظام کرتا ہے اللہ اس احتزام و انتظام کی برکت سے اس گناہگار کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ اس کے ستر سال کے گناہ معاف کرتا ہے اسی لیے میرے پیارے بھائیوں جب کبھی بھی کوئی بازو والوں کی بولی سنے تو پریشان نہیں ہونا سمجھ جانا یہ اللہ کی مار ہے کس کی مار ہے ذرا زور سے بولو دیکھو میرے بھائی اللہ تعالی کا یہ خدرتی نظام ہے جب اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے تو چاہے وہ پیدا ہونے والا بعد میں چل کر بادشاہ بن جائے یا امیر بن جائے یا ولی بن جائے یا عالم بن جائے یا وزیر آزم بن جائے یا ممبر آف پارلیمنٹ بن جائے یا ممبر آف جو ہے اسمبلی ہو جائے لیکن اللہ ساروں کو سارے مرتبے دینے کے بعد بھی ماں کی نافرمانی کی اجازت کسی کو نہیں دیا ماں کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت کسی کو نہیں دیا بولے ولی اللہ ہوں گے آپ اپنی جگہ ماں کا احترام کرو بلکہ ولی بنتا ہی وہ ہے جو ماں کا احترام کرتا ہے عالم ہوں گے اپنی جگہ مگر ماں کا احترام کرو ساری دنیا آپ کے ہاتھ چومتی ہوگی پیر پڑتی ہوگی پیٹ میں منڈی دالتی ہوگی لیکن آپ اپنی ماں کے پاس آئے گردن جھکا کے کھڑے ہو جاؤ آپ مخام والے مرتبے والے ہوں گے اپنی جگہ مگر آپ کو ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت اوف کہنے کی بھی اجازت جھڑکی دینے کی اجازت ماں کے ساتھ بڑی آواز نکال کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو سوچو مسلمانوں ذرا خور کرو بیٹا منصب والا اہدے دار عزت دار رتبے والا عزت والا ہو گیا مگر پھر بھی ماں سے بڑا نہیں ہوا ماں کی بے عدبی اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر یہ گناہکار خطاکار سیاہکار بدکار امتی ہو کر اگر نبی اور آلِ نبی کی بے عدبی کرے گا تو کیا اللہ برداشت کرے گا اسی لئے میرے پیارے بھائیو آج کی جو رات ہے یہ گستاخوں بے عدبوں کے لئے نہیں یہ عاشقوں کے لئے معافی کی رات ہے یہ بے عدبوں کے لئے نہیں ہے یہ محبوبوں کے لئے معافی کی رات ہے اللہ آج کی رات جاگنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے معافی چاہنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے توبہ کرنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جسے کو مدینے والے کا عشق نصیب ہو موسیقی